ہمیں اس لیکچر میں کام کریں گے ڈیٹا ڈریڈ ڈیوی میں اگر کبھی دیکھا ہو یا آپ کا ایکسپریئنس ہوا ہو جب ہم انٹر کی کی پریس کرتے ہیں تو وہ نیکس سیل میں جانے کے نیکس قولم میں جانے کے بجائے نیکس رو میں موگ ہوتا ہے تو آج ہم ایک اول رائٹ فنکشن کے بارے میں اس میں پڑھیں گے تو اسے ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہم موگ کریں کالم بائی کالم دیٹا گریڈ ڈیو میں بجائے رو بائی رو کے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک کنٹرول ہے دیٹا گریڈ ڈیو کو پیس کرتا ہوں اپنے فارم پر پیس کرنے کے بعد اس کے اندر میں کالم جو ہے وہ ایڈ کرتا ہوں آپ رائٹ کلک کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور تاسک پین سے بھی آپ ایڈ کالم اور ریڈ کالم جو آپ خصوصیب لگے وہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ مینوالی ایڈ نہیں کرنا چاہتے وہ ڈیٹا سورس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم پریویس لیکسز میں پڑھ چکے ہیں کہ ڈیٹا سورس کیسے بائین کرواتے ہیں دیٹا گریڈ ڈیو کے اندر میں کچھ کالم ایڈ کرتا ہوں کالم 1 کالم 2 کالم 3 کالم 4 کالم 5 میں پانچ کالم ایڈ کیا اس کے اندر اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میرا کالم 2 اگر آپ کا ایسا کالم ہے جو جس میں آپ کی ٹیکس ڈیٹا یا سٹرنگ ڈیٹا آنا ہے زیادہ فارم ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کا گریڈ جو ہے وہ ری سائز ہو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کالم کا ایکسا گیپ بچا ہوا ہے یہ نظر نہ آئے اس کے لئے بھی ہم یہاں پر سٹرنگ کریں گے پھر تو میں اس کو ڈاک کر لیتا ہوں کہ یہ میرے پورے فارم پر آ جائے جب میں فارم کو چھوٹا بڑا کروں تو اس کے ساتھ ساتھ بھی موگ کریں اب انڈٹ کالم کرتا ہوں سیکنڈ کالم کو میں دیتا ہوں فر ایجمپل فرس کالم میں ہمارا آئیٹم کوڈ ہے اور نیکس میں آئیٹم کے نیم ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیم جو ہے وہ فل ہو جائے اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گا جو بھی آپ کا ریمیننگ کتنا بھی سائز بچے گا اس میں کالم ٹو کو فل کر رہے گا اب میں اگر گریٹ کو بڑا یا چھوٹا بھی کر رہا ہوں تو میرا سائز جو ہے وہ گریٹ کے کالم کا ایکسا سائز آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آئے گا کالم ٹھیک ہے اگر میں اس کو ایکسی کیوٹ کروں ایکسی کیوٹ ہونے کے بعد ہمارے پاس آگیا یہاں پہ میں کوئی بھی انٹری کر جاؤں ہوں اور انٹری کی پریس کرتا ہوں تو وہ نیچے موڑ ہو رہا ہے جیسے ہی میں انٹری کی کو پریس کرتا جا رہا ہوں تو نیچے آ رہا ہے جب میں ٹیب کرتا ہوں لمس کرتا ہوں میں چاہتا ہوں جا رہا ہے اگر میں انٹر پریس کر رہا ہوں تو نیکسٹ رو میں جا رہا ہے اس چیز کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے سب سے پہلے میں گریڈ بیو کی پروپرٹی میں جاتا ہوں اور پروپرٹی میں جانے میں میں اسے کہتا ہوں ایڈٹ موڈ جو ہے اس کے میں سیٹنگ کر لیتا ہوں ایڈٹ آن اینٹر جیسے ہی میرا کسر کالم کے اندر آئے تو وہ ایڈٹ موڈ میں آ جائے اوکے ویو کوڈ میں آنے کے بعد یہاں پہ میں نے ایک فنکشن لکھنا ہے پروٹیکٹڈ اوور رائٹ فنکشن ہی ہمارے پاس اوور رائٹ فنکشن کمانڈ کی ایک اوور رائٹ فنکشن ہے بولیل ریٹرن کرتا ہے اس کو ہم یہاں پہ اوور رائٹ کریں گے اور اپنے مطابق ہم یوز کریں گے جس طرح ہمیں ریکوائیڈ ہے چھوٹی بریکٹ کا استعمال کیا تو اس نے اوور رائٹ فنکشن کو ہمیں لکھ کے دے دیا کہ یہ ہمارا آور رائٹ فنکشن اب اس میں ہم کچھ چینجز کریں گے اس کو اپنے مطابق سیٹ کریں گے پہلی چیز اس نے جب ریٹرن ہونا ہے تو یہ فارم چاہیے کیونکہ بولین ہے ٹریو یا فالس ریٹرن کرے گا اس کو میں فیلحال کمیٹ کرتا ہوں کنٹرول کے سی یہاں پہ ہم آتے ہیں سب سے پہلے میں ایک ویریبل ڈکلیر کرتا ہوں کی کوٹ ایجا انٹیجر ایکول ٹو سی ٹائپ کنور ٹائپ کی دیٹا جو ہمارے پاس کی ڈیٹا ویلیبل ہے پیرامیٹر میں کی ڈیٹا اس کو میں انٹیجر میں کنورٹ کرتا ہوں کہ کی ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں انٹیجر ریٹرن کرے اگر ہم کی ڈیٹا کو دیکھیں تو کی ڈیٹا اس وقت ہمارے پاس کی ہے ہمیں کیز ریٹرن کرے گی تو ہر کی کی ایک ویلی ہوتی ہے انٹیجر ویلیو تو میں اس سے یہ چاہوں گا کہ انٹیجر ویلیو کنورٹ کرے اور ہمیں اس کا کی کوٹ پروائیڈ کر دے جسی چیز میں ایک ڈیفائن کرتا ہوں کیز اینم ہے انٹیجر ٹائپ کا ایکول ٹو اس میں ہمیں جو چاہیے وہ یہ ہے کہ جو ہماری سی ٹائپ کی کوٹ جو آیا ہے اس کو یہ کی میں کنورٹ کریں کی کوٹ کو کی میں کنورٹ کریں اس کے بعد یہاں پہ ہمیں کنڈیشن لگانے ہیں کنڈیشن یہ ہے ہمارا ایکٹیو کنٹرول ہے ڈیسٹ دیکھ ٹائپ pass ایکٹیو کنٹرول ٹائپ اگر ٹائپ ٹائپ جو ہے ایکٹیو کنٹرول کی جو ٹائپ ہے اگر وہ دیتا ڈیٹerer ٹیکس باکس ایڈیٹن کنٹرول ہے اگر وہ ٹیکس باکس ایڈیٹن کنٹرول ہے جب ہم گریٹ کے اندر کوئی بھی چیز رائٹ کرتے ہیں تو یہ ایک کنٹرول کے اوپر موو کر جاتا ہے یہ ٹیکس باکس دراب ڈاؤن چیک باکس جو بھی آپ نے اس کے اندر کنٹرول لگایا ہے وہ کنٹرول آپ کو یہاں سے آئیڈیا ہو جائے گا کسی جب ٹیک باکس میں آتے ہیں ہم نے ٹیکس باکس کا استعمال کیا ہے تو وہاں پہ میں نے کنڈیشن میں ٹیکس باکس سے دیا کہ اگر جب ایڈیٹ موڈ میں ہو تو یہ ٹیکس باکس ایڈیٹن کنٹرول کا اس کی ٹائپ اور ایکٹیو کنٹرول کی ٹائپ جو ہوا ٹیکس باکس ایڈیٹن کنٹرول ہے اور ایڈز م.اکٹیو کنٹرول is کیا چیز data grade view جو ہمارا data grade view ہے data grade view 1 یہ ہے then اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی editing active control ہے ہمارا میں نے اسے کہا data grade as data grade view equal to اس کو میں نے null value سے initialize کروا لیا data grade view کو اس کے بعد میں نے ایک اور condition اس کے اندر لگانی ہے میں اسے کہتا ہوں if same یہی یہ ہمارا active control میں اس کو control کی کی پریس کر کے لیا تو ہوں نیچے اگر active control یہاں پہ ہمارا صرف tax box ہے وہ conditions ہم نے دیکھیں گے پہلے اوپر ہم نے double condition لگائی کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ text box ہے editing control control یا data grade view ہم نے ایک variable یا data grade view کا اس کو میں نے nothing کر دیا اب میں آتا ہوں میں نے سے کہا کہ check کرو اگر وہ editing control ہے تو then ہم نے کیا کرنا ہے then data 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 grid view text box editing control control data gate view text box editing control equal to جس کے برابر ہو اس میں ہم نے value دینی ہے same again i will convert the type me dot active control active control جو بھی ہمارا active control ہے اس کے لئے type convert کرنی ہے کس میں data grid view text box editing control